جو لگایا بھائی یہ ساتھ میں یہ کوئی شو سٹیل کرنے میں ملا ہے یا آپ نے کئی سے سٹیل کیا یہ یہ تمغہ جرت کی وجہ سے ملا ہے نہیں میں نے چوری کیا تھا ماشاءاللہ نہیں الحمدللہ اپنی پیسے کی ہے یہ ایک برینڈ ہے اس کو فالو کرتا ہو لیکن سارے مجھے یہ کہتے ہیں یار تمہارے سے کنگ والی فیلنگ آتی ہے میں کہا ہوں میں وہ باہلی اس طرح کا ہوں وہ رویلٹی نا جو ویلا بندہ نہیں ہوتا کہا تھا یار ہے شہزادہ ہے شہزادہ یہ وہ شہزادہ ہے میں وہ شہزادہ ہوں شہزادہ ذرا یہ تو پڑھ لے شہزادہ ذرا اے کھوٹی ذرا پچھے آکے اب آپ میرے سے پنجابی بولیں پھر ہوں میں نے پنجابی نہیں آن دی نا یہ ہے پنجابی ہے پشتہ بس اتنی سی آن دی کی آل ہے تیرا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک زبردت تسری سناو اسی جنی پنجابی بولنگے نا سیال کو ٹھول ہی بولنگے سیال کو ٹھول ہی پنجابی کیوں یہ سیال کو ٹھول ہی سٹائل ہے ایسی بس ہوتا ہے اور جو باقی فیصلہ باڑی سٹائل ہے اگر وہ کھو ٹھول ہی بڑا 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 تھوڑا سافٹ ہوندہ بات چاہ پیتے ہیں پوڑا بھی ڈالا سی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنجابی ہے اس میں تو لگ رہے ہیں بڑے ادھار سفسردہ ہیں فیصلہ بھی بڑے میٹھے لوگ ہیں بڑے زبدست لوگ ہیں مجھے مروانا ہے لیکن بہت سے کہہ نہیں ہوں یہ سٹائل ہی ان کا ایسا ہے ایسا ہم ایک دفعہ کسی کے گھر گئے فیصلہ باد تو وہاں پہ بڑی سی خاتون تھی خاتون تھی خاتون تھی میری مرضی آج کل چلتا رہتا ہے وہ باہر آئے چاہ رہی ہوں پلٹے رکھ رہی ہیں ٹیبل پہ سارا کچھ انہوں نے سسٹم کیا ہے تو ایک سٹیپ تھا بیچ میں تو میں اپنے کزن کے ساتھ تھے بیٹے کچھ نہ بولی فیصلہ باد نہیں چھٹ دے کچھ نہ بولی کوئی کمیڈین نہیں آگا اوٹھے اسی گوریانوس آکے آ رہے ہیں بس اتنا اناف ہے لو جی چلے گے ایک دفع آئی مائی دوسری دفع آئی تیسری دفع آئی تے کہندہ ہے اما جی تُسی بار بار سٹیپ اتر دیو اسی کر دینے کہندہ یہ پوتو تُو کڑا سکوٹر تے آنا ہے ہر ایک کے اندر وہاں پر جگت بسی ہوئی اوہ ماناللہ صاحب کی بڑی مشہور بات تھی انہوں نے شال خریدنی تھی تو بزار میں گئے تھے کہندہ نے یار ہے شالہ گرم نے کہندہ نہیں کوسیاں نے اچھا ہمارے صاحب بھی ہم بات کرتے ہیں اقبال صاحب اللہ اور سے اسلام علیکم اقبال صاحب جی اقبال صاحب سر جگت لگائیں گے یا گفتگو سوال جواب کریں گے مانی صاحب کے بہت بڑے فہین ہیں ماشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے بہت اچھے اور بہت ہی زبردست جو اینا یہ عادت ہیں کیا بات بہت ہی پیار کرتے ہیں مجھ سے تو نا سر محمد اقبال میرا نام ہے اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ بہت ہی گریٹ مین ہے سر بہت زبردست اور بہت اچھے انسان ہیں زبردست مانی صاحب اس کا بھی چیک آپ الگ سے دیں گے میں نے آپ کو ایزی لوڈ کرا دیا باقی کیا ہوتا ہے جیس کیش شکریہ بہت ہی ہمارے یہاں پر آپ سے پوچھیں آپ کی کون ہے انسپریشن کومیڈی بھی پاکستانی بھی اور انٹرنیشنل بھی دونوں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ویس بھی آپ جس طرح کچھ ایسی چیزیں ان کے بغیر آپ ایک سہارے کے بغیر آپ نہیں چل سکتے میں سمجھتا ہوں ہمارے آرٹسٹ جتنے بھی یہ کومیڈینز ان سب کا سہارا اماناللہ خان ہے بس بات ختم اماناللہ خان صاحب مرہوم بلکہ میرے چچا جن کا میں نے نام ہی ان کی شادی ولی میں پہ آئے تھے تو مجھے بچپن میں پانچ سال کے ان میں جھکتے پاڑکی بھی ان سے تو میں بہت لکھی ہوں اس معاملے میں میں نے ان کے ساتھ پرفارمنی انفورچنلی کر سکا اور جو انگلیش میں اس میں اگر آپ امریکہ کی سائٹ پہ جائے stand-up comedy میں when i got serious اچھا مزی کی بات ہے کہ جب آپ مزاق کرتے ہو تو لوگ serious ہو جاتے ہیں جب آپ serious ہوتے تو لوگ حسرے ہوتے ہیں کیونکہ comedy یہ ہے نا comedy is storytelling you know اس میں ڈیو شپیل ہے وہ is a legend i think so he is one of the best comedians اور ان کو میں فالو کرتا ہوں دوسرا جب سے آپ کرنا شروع کرتے ہو تو you don't want to watch too many other comedians as well so i like to keep it very natural آپ کا best show آپ کا کونسی ایسی کوئی آپ کو کوئی چیز یاد ہو کوئی ایسی comedy کی سٹوری آپ نے سنائی ہو کس شخص کے حوالے سے تھی کس شو پہ تھی اور رسپونس کیسا تھا اچھا میرا ایک بڑا میں ایک چیز کو بڑا انجوائے کرتا ہوں شیفا i like my comedy is very observational دوسرا i like to play with the crowd میرا جو live interaction وہ میرا favorite ہے اب مزے کی بات یہ کہ you cannot recreate ٹھیک ہے ایک comedy کی ٹھیک ہے آپ نے چار پانچ سٹوریاں پکڑی ہوتی ہیں اس کو گھسا پٹا آپ ریپیٹ کرتے ہو لیکن the most beautiful part is you play with the energy of the room the audience وہ کمال ہے جسے اماناللہ صاحب مرہوم بلکل کیا بات ہے گھنٹے کا شو ہے تین گھنٹے چل گیا ہے کیونکہ بس آپ گرم ہوئے ہیں اور اس طرح آپ چلا رہے ہیں کام دلدار پرویز بھٹی صاحب تھے بڑا کمال بہت بڑے ارٹسٹ بہت بڑے ہمارے منور ضریف صاحب تھے ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا کہ وہ سکوٹر پہ آ رہے تھے اور کسی پولیس نے ان کو روکا وہ کہاں آگے نہیں جانا آگے کوئی مسلمانوں کا کوئی نا کوئی جلوس نکلا ہوا ہے وہ کہاں نے میں بھی مسلمان ہاں کہاں نے اچھا کلمہ سنا کہاں کیوں ہوں بدل گیا ہے کہاں نے کہاں کہاں نے کہاں کہاں نے کہاں that is called Spontaneous Spontaneous اب میں جب پی ایج کی فلائٹ پہ آئی ہوں تو ایر ہوسٹس آئی ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ چارہ پھاسا ہے پوری سیٹ پہ تو انہوں نے مجھے کہاں چاہ لیں گے میں کہاں جی پلیز اگر آپ پلا دیں تو بڑی میرے بانی چوٹا سا کپ آیا ہے میں نے کہاں بیس اور میں نے کہاں میں نے کہاں گوٹن کو بتا دی یہ کہاں this is serious بایدھوئے سر وہ آپ نے اس طرح کیا کہاں آپ نے مس بیف کیا میں نے کہاں بیس کپ مانگے یہ تنکی ہے تو میں کانچے پانی میں کہاں میں کہاں چاہ دے ویکسنیشن کرانا ہے چاہ دے پوری طرح یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں کبھی کسی نے mind کیا ہو وہ کرتی رہتے ہیں تو پر واہ کوئی نہیں ہے نہیں کہتے ہیں جی بڑی سیمپل بات اکل ہوئے تے سوچا ہی سوچا اکل نہ ہوئے تے مجھے ہی مجھے ہم اکل والوں میں سے نہیں ہیں ہم دل والوں میں سے کیا بات ہے جب ہم کومیڈی کی بات کرتے ہیں تو وہ سارا سلسلہ فیصلہ بات سے والوں نے اس پہ اپنے کو لے کے آ رہے ہیں رہے ہیں چٹ دے ہوں نہیں دیکھیں یہ ہیومر ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا سکھ سنس صلی اللہ نے پانچ سنس یہ دیکھیں یہ کمال ہے آپ اس پہ حس بھی سکتے ہیں لیکن رش بھی کر سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ پاک کا کرم ہے تو بس فیملی کا کچھ ایسا سلسلہ تھا دو چیزیں میں سمجھتا ہوں انسان کے بلکل اختیار سے باہر ہیں ایک آپ کے جینز جو آپ کو ملتے ہیں اور جس ماحول میں آپ پیدا ہوتے ہیں آپ ایسا نہ بھی سمجھے تو ایسا ہی ہے آپ کے سمجھ میں سے کچھ نہیں بدلنا یہ بات بھی ٹھیک ہے تو بس ایسی ہی میرے my father was very witty actually اور میرے چچا ہے جو میرے support بھی بڑے کرتے ہیں وہ پوری فیملی ایسی ہے بس سرزاستے کے ہلتے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ہاتھ ساتھی مراسی ہو خاندانی نہیں ہاتھ ساتھی کیسے یہ کیا حادثہ ہوا تھا یہ ایک گریٹ انڈیا لافٹر چیلنج بلا ہوا میری ایک فرین ہے انہوں نے میرا ایک کلپ بھیجا they were looking for the funniest asian in UK تو اس نے کہیں بنایا اس نے بھیج دیا اور I was working actually that time تو انہوں نے مجھے بلا لیا اس کے لیے audition کے لیے ملکہ انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑے آپ کا کریں گے لیکن we want you in the show actually تو اللہ کا بڑا کرم 20,000 people applied and I was up against three indians indian comedians اور پھر mashallah شالکوٹی نے اپنا رنگ دکھایا رنگ دکھایا اور میلا لوٹا بھئی پورا میلا لوٹ ہیا ملکہ اچھا اب یہ جو جگت کرنا یا کومیڈی کرنا جو ہے ایک تو وہ توتی ہے جگت کے ہم دیکھیں اگر میں کسی کو کہوں گا کہ مجھ پہ جگت کرو تو وہ سب سے پہلے سب سے آسان ٹارگٹ دیکھے گا کہ اس کے سرپ کے وہ جگت کرنی ہے یا آپ کو کہیں گے کہ چلو وزن پہ کر لو ماشاءاللہ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا میں نے کتنی میند کی یہ بنانے میں بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ جو آسان چیزوں کے علاوہ جب آپ اچھی کومیڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس میں دیکھیں سینس آف یومر ہونا چاہیے وہ بات اور جگت کچھ there is a very thin line there is a small difference in between اب آپ جس طرح اردو میں بات کرتے کئی دفعہ بڑی وٹی بات کر جاتے ہیں ٹھیک ہے چائے شائے شائے is not a word پانی شانی شانی is not a word بلکل لیکن ہم اس کے ساتھ another word use کر لیتے ہیں دوسرا میں سمجھتا ہوں کومیڈی کی سب سے جو جو up at the moment lack کر رہی چیز if i look at my ہم پاکستان کی سرے بات کریں جو میں سمجھتا ہوں responsive کومیڈی ہوتی ہے اب آپ نے مجھے بات کی اور میں نے کہا foreign میں نے آپ کو ہلکا سا وہ gesture دے دیا but that's it کیمرے نے ہر چیز پکڑ لے نہیں but that is that pause is comedy you with me that pause is sense of humor جی چلو چلو بس welcome but ٹھیک اب یہ کوئی باتیں نہیں ہیں لیکن جب آپ یہ conversation میں چار پانچ دوست بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یار میری گھل سنی ہاں اب وہ ہلکا سا جو آتا ہے ہم اب سمجھتے ہیں کہ تیرا مو ہے جیتے میرا ٹیٹ ہے نو نو انج ہے لیکن سب کو پتا ہے سارا بچہ کھانا پڑتا 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 ہے تو بلکہ آپ کے جو پرائیم لیسٹر صاحب ہیں وہ ہمارے میرے والے صاحب کے برینڈ امبیسیڈر تھے پہلے وہ بلہ ہے جو آج نون لیگ بھوگت رہی ہے یہ تاڑا بلہ نے سیاستر تو باہر ہی رکھو ہمارے وہ زیادہ قریب ہیں اچھا ہاں وہ آپ لوگ کے قریب ہیں لیکن بلہ دراصل وہ ہی ہے جو آج ہماری حکوم جو اپوزیشن ہے بلکہ یہ تو ہے چکل لگ رہی ہے میرا انسٹرگرام ہے مانی لیاقت کے نام سے فیس بک ہے اور یوچیوب ہے انشاءاللہ میسیج کریں گے تو ضرور آپ سے بات کریں ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کر لیں ہم ساری جوڑ تو ساز باز کر لیں گے ماشاءاللہ انہوں نے میرے میسے بھی دینے تو پٹے لے لیں گے آپ کے پاس جو وقت ہے بچا کچا ہمارے پروگرام کا اللہ خیر کریں اسی لئے میں نے کہا تھا بندہ نا ڈاکٹر ایمیڈ را دیندہ اس طرح دے بندے دکٹر کے پاس بندہ جاندہ نا کہندہ ڈاکٹر صاحب ہے میرے پورے جسم چے درد ہو رہی ہے اچھے بھی جتے انگل لگانا اتھے درد ہوں گی تو ڈاکٹر صاحب پورے جسم کے ایک سرے کارلنڈ نے باچے پتہ لگ دا انگل ٹوٹی ہوئی ہے اصل جو بھی درد وہ بھڑی نہیں ہونے زبردست بہتری مجھے بڑا اچھا لگا شفا سے تو بڑی میری امین کی بہت فین ہے آپ کی بہت فین ہے حالانکہ بڑا سمجھایا ہے ان کو لیکن بس پھر والدین تو والدین ہوتے ہیں ایک عمر میں آتے ہیں نا ڈیمنسیا ہونے شروع ہو جاتے اللہ رحم کرے اس کے علاوہ سر دے رہا سم پیپل آئی لیلی وانٹو تھنک ضرور ایفی ڈوڈ مائنڈ کومیڈی تو ہم ہر جگہ کرتے ہیں انچالا کریں گے بھی آگے ایوانٹو تھنک مائی فیملی فر سپورٹنگ می بیکوز جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ وہ ویڈی کنزیوٹیو ان کے لئے بڑا مشکل تھا اس چیز کو حضم کرنا کہ ساڑھا بچہ ہونے ویلنا چکے گا جا کے حالانکہ ایسا نہیں تھا آئی سٹارٹیڈ فرم تھیٹر جسنا بھی ہماری بریک میں بات ہو رہی تھی اور یہ خدارہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ فورس نہ کریں کیونکہ یہ صرف گوڈ گفٹیڈ چیز ہوتی ہے آپ چار کتابیں پڑھ کے انجینئر بن جاؤ گے ڈاکٹر بن جاؤ گے کمیڈین نہیں بن سکتے آپ نے دو گھڑیاں پہنی ہوئی نہیں گھڑیاں کی اچھا شیفاگلی چائے لاؤ دو ٹی بیگ والی ایسا لگا برداشت نہیں ہوئی اب میں ایسے بات کروں گا میں یہ کہوں بندہ جو ہے وہ پڑے لکھی بات کرتا ہے برداشت نہیں ہوتا اس کے علاوہ میری فیملی جو یہاں پہ میرے چوئی صاحب ہیں بڑے اچھے دوست ان کا شکریہ ان کی فیملی کا چچا کا اور پاکستانیوں کا بڑا اچھا بڑا اچھا رسپونس ہے بڑا پیار ملے خدارہ پلیز آرٹسٹ کو آرٹسٹ والی عزت دو ہم لوگ صرف عزت کے بھوکے ہوتے یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہا سنا ماف چیک پہ رکھ کے عزت دو تو اور اچھی لگتی ہے بہت اچھا ہاں ہے مولا خوش رکھے یہ درکیں ہیں مولا خوش رکھے مولا خوش رکھے نہیں ایسے نہیں رہے اے مولا خوش رکھے مولا خوش رکھے مولا خوش رکھے لوگی ہے بھی سارے خانداز مبارک ہوئے یہ اچھلی تھوڑا بہت خازان سے اس لیے ملتے ہیں کہ یہ پڑھ کے آئے ہیں تھیٹر یہ تھیٹر والے ہیں حضرت نہیں زبدست آپ سے ضرور اب آپ نے کام آنا ہے منچسٹر مجھے بتائیں میں نے آپ سے کروا دینا کچھ بس مجھے کیا کروا دینا پہلے میں تھیٹر صاف کروا ہوا نہیں ان سے ایکٹنگ کروائیں گے ماشاءاللہ اور کیا میں نے سنا ہے وہاں کہ ویزے بڑے اچھے ہوتے ہیں ملتے ہیں ذرا مشکل سے بڑی سمپل بات ہے خوشبو کو پھیلنے کا شوق ہے مگر خوشبو کو پھیلنے کا شوق ہے مگر ممکن نہیں ہوا سے رشتے جوڑا بھی ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے مانی لیاکر صاحب آپ نے وقت دیا ایک سگن جا کے در بھوصلہ کریں دیکھیں انہوں نے سارے جب سے میں اور اویس پروگرام ساتھ کر رہے ہیں نا تب سے انہوں نے میری گائی کی کا مزاق اڑا اڑا کے بس انہوں نے حدیں پار کر رہے ہیں تو ابھی وہ آپ کا میں نے جو ناظرین کو بتایا تھا کہ میری انٹرنشپ کا آغاز مانی کے ساتھ ہوا تھا بردانیہ میں وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی پروڈیوز کیا اس پروگرام میں وہ ہوسٹ کرتے تھے ہم جو تھے ان کے ساتھ کو ہوسٹنگ کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پہلے سے بیماری پہلے سے ہے یہ پہلے سے لگیوئی ہے اس کا علاج آج تک ممکن نہ ہو پایا ہے کوئی ویکسین آجائے تو ہم کچھ کریں گے لیکن وہاں بنوانی نے گانا گایا مجھ سے تو وہ کلپ جو ہے تیار ہے عویز کو بھی ذرا سواتے آپ نے ٹیم سے حرون صاحب آپ کبھی ہم شکریہ دعا کرتے ہیں آپ نے وقت دیا اور اس اس طریقے سے آپ کریں گے اور بریک پر جانے سے پہلے یہ جو کلپ ہے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں عویز کو خاص طور پر دکھاتے ہیں آپ دیکھیں نہ دیکھیں عویز دیکھ لیں رفتا رفتا وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے زبادر پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہوں گے واہ واہ